ابلیس کی مجلس شورہ علامہ محمد اقبال کی ایسی نظم ہے کہ جو ایک بہت بڑی پہاڑ یا ہمالہ کی طرح ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس میں لا تعداد منظر ہیں یا مناظر ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں مگر اس وجہ سے اس کے اندر کچھ ایسی خوبصورت باریکیاں ہیں جو ہم اس کا ایک ٹوٹل لیسن لیتے ہوئے ان باریکیوں کو دیکھ نہیں پاتے ایسا ہی ابلیس کی مجلس شورہ کا پہلا مصرہ ہے بلکہ آپ یوں دیکھ لیں کہ ابلیس کی مجلس شورہ نظر میں ایک بہت بڑا ہمالہ ہے اور یہ جو مصرہ ہے یہ اس کے بنیادوں میں لگا ہوا ایک خوبصورت سا باغ ہے جس کو ہم عموماً گہرائی میں دیکھنا بھول جاتے ہیں اسی مصرے کو پڑھنے کے بعد آپ کو علامہ محمد اقبال کے مطالعے کی اوپر فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس مصرے کے پہلے حصے میں علامہ یونانی بلکہ پری سوکریٹک فلوسفرز کی باتوں کو لے کر آئیں گے اور اسی مصرے کے دوسرے حصے میں علامہ محمد اقبال یہ بتائیں گے کہ وہ کتنی زوک و شوق سے قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے تھے تو اگر ہم یہ بھی جاننا چاہیں کہ اس مصرے کی قوت کتنی ہے تو پوری کائنات کی کہانی کو چند الفاظ میں باندھا ہے علامہ محمد اقبال اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو شاعری ہے یہ تھیوری اف ایوری تنگ ہوتی ہے یعنی چند الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے پوری کائنات کی کہانی کو باندھنے کا یہ قوت تو اس مصرے میں وہ طاقت ہے جو عام شورا کے شاید پورے پورے دیوان میں نہ ہو اور دیکھیں علامہ محمد اقبال یہ ابلیس کی ایک محفل ہے جہاں پر اس کے دسائپلز اس کے ساتھ موجود ہیں وہاں پر اس کا پہلا شہر ہے ابھی بالکل مادی دنیا کی طرف ابلیس نے نگاہ کیا اور اس نے کہا یہ اناثر کا پرانا کھیل یہ جو مادی دنیا تم دیکھ رہے ہو نا یہ چند اناثر کا ایک کھیل ہے یا اناثر کے کھیل سے مراد وہ پرمیٹیو یا کلاسیکل ایلمنٹس ہیں جو پری سوکراتک فلسفیوں نے یا سوکرات سے پہلے آنے والے فلسفیوں نے کہا تھا کہ یہ کائنات چار اہم ایلمنٹس سے مل کے بنی ہے یا اناثر سے مل کے بنی ہے جس میں فائر، وارٹر، ارت، ایر کا نام لیا جاتا تھا اگر ہم ان فلسفیوں سے بھی پہلے جائیں تو پہلے اس سے پہلے کے فلسفی کسی ایک جو ایلمنٹ ہے اس کو پرائمری ایلمنٹ مانتے تھے جیسے تھیلز آف مائلائٹس پانی کو، ہریکلائٹس آگ کو ایمپی ڈوسلز نے آکے کہا کہ چاروں اناثر ملتے ہیں تو پوری کائنات تخلیق ہوتی ہے یعنی ارت، فائر، وارٹر ایر اقبال دیکھیں کس مہارت سے ابلیس کے موں سے کہلوارے ہیں یہ اناثر کا پرانا کھیل یہ دنیا ہے دوں یہ جو اتنی رنگ برنگی کائنات تم دیکھ رہے ہو جس میں ترہ ترہ کے باغ، پھول، سبزیاں، آسمان، جھرنے، ندی، نالے اور یہ تو چند اناثر کا کھیل ہے جس نے تمہیں حیرت زدہ کر رکھا ہے یہ اناثر کا پرانا کھیل یہ ہوگی اس کی مٹیریل سائیڈ اب ہم اس کی ایک اور سائیڈ پر بھی آتے ہیں کہ ابلیس نے مٹیریلزم سے سٹارٹ کیوں لیا کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ مٹیریلزم کی ایک بہت بڑی ازمشن ہے کہ مادہ قدیم ہے، مادہ افضل ہے اور یہ جو کانشیسنس ہے، شعور ہے یہ بھی مادے سے پوٹتا ہے اور جو خیال ہے وہ بھی جب شعور شعہ سے ٹکراتا ہے تو شعہ کی قوت ہے کہ وہ خیالات پیدا کرواتی ہے اور مادہ قدیم ہے اس لیے اس کو تخلیق کے لیے کسی کی ضرورت نہیں تو یہ ایک ایتھیسٹک ازمشن سیٹ ہو جاتی ہے یونیورس کی طرف اور کبھی دنیا داری کے معاملات میں دیکھیں تو مادہ حقیقی ثابت ہو جاتا ہے اور اسی کا حاصل کرنا زندگی کی فتح یا ہار کا فیصلہ کرتا ہے جو آج کل مٹیریلزم کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے یہ تھی کائنات کی مٹیریل سائیڈ آپ جانتے ہیں کہ کائنات دو پیرڈائمز میں سمجھی جاتی ہے ایک سبجیکٹ میں زندہ شعور اور ایک آبجیکٹ یعنی اشیاء مردہ یا وہ چیزیں جو غیر شعور نہیں رکھتی ہیں تو جو مادی دنیا ہے وہاں پر اقبال نے ایک مصرے میں کہہ کے دکھا یہ ناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا ہے دوں اور جیسے پری سوکریٹک فلوسفر سے لے کے آج تک سب کی باتوں کو ہونسٹی سے شامل کیا اور مصرے کا دوسرا حصہ سنیے یہ ناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا ہے دوں ساکی نانے ارش آزم کی تمناوں کا خون اور یہ جو آدم اس مادے کی اوپر تم چلتا دیکھ رہے ہو جو بولتا ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ارش کے ارد گرد کے رہنے والوں کی تمناوں کا خون کیا ہے تو اس کو پیدا کیا اب آپ دیکھئے اقبال کتنا سادہ مصرہ بھی لکھ سکتے تھے مگر انہوں نے پہلے حصے میں اپنا یونانی فلسفے پہ عبور دکھایا اور اس میں انہوں نے اپنا اسلامی تیولوجی میں عبور دکھایا ہم جانتے ہیں سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ وزقالہ ربکل الملائکہ تو نجالن فلرز خلیفہ اللہ تو اس کو پیدا مت کر آدم کو انسان کو خرم کو یہ زمین پہ جا کے لڑے گا یہ ان کی خواہش تھی تو ساکینانے ارش آزم فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے ارش کے ارد گرد رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا ان کی خواہش کا خون کیا کہ انسان پیدا ہو سکے اب یہ ایک مصرہ ہے علامہ محمد اقبال کا صرف ایک مصرہ ابلیس کی مجلس سے شورہ کا تو جہاں سے ہم نے بات شروع کی ہم عموماً ابلیس کی مجلس شورہ نظم کی بڑائی کو دیکھتے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت مناظر دیکھنے بھول جاتے ہیں اور یہاں پر وہ لوگ جو اقبال کو ایز فلسفی سمجھنا چاہتے ہیں وہ ذرا ان کے متعلقی تعریف کرنا سیکھیں کہ انہوں نے ایک مصرہ میں یونانی فلسفے سے لے کے اسلامی تھیولوجی کو ایسے سب کے سامنے رکھا کہ یہ جو مادی دنیا ہے یہ ناصر کا پرانا کھیل اور اس کا جو شعوری پارٹ ہے جو سبجکٹ ہے وہ اس لئے اگزسٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے اردگرد وہ جو فرشتے رہتے تھے ان کی تمناوں کا خون کر کے اللہ نے اس آدم کو زمین پہ بھیجا بلکہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال نے جو وہ نظم پوری لکھی کہ فرشتوں نے حق سے اقبال کی غم ماضی گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی ہنا بندی پھر جو میری کتاب ہے مینکن انکاؤنٹرنگ انجلز ان پورٹیف اقبال اس کا موضوع یہ تھا خیر علامہ نے کہا کہ یہ ابلیس کی مجلس شورا کا جو شروعات ہے کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ بہت جو گرانڈ چیز ہوتی ہے اس کی شروعات بھی بہت عظیم ہوتی ہیں تو کسی بہت بڑی شئے کو شروع کرنے سے پہلے اس کا جو پہلا موو ہے یا جو اس کا پہلا وننگ سٹروک یا پہلا قدم ہے وہ بھی بہت عظیم ہونا چاہیے تب ہی اس اتنی بڑی اور اہم نظم کو علامہ محمد اقبال نے اس خوبصورت مصر سے شروع کیا کہ یہ اناثر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون ساکین آنے ارش آزم کی تمہنیوں کا خون اور یہاں پر اب میں تھوڑی سی بات اس موضوع پہ کرلوں کہ جو ابلیس کی طرف سے علامہ کہلوارے ہیں کہ یہ اناثر کا پرانا کھیل تو اناثر کا پرانا کھیل سے مراد یہ ہے کہ کئی مذہبی فکر جو کہ ایسٹن ہیں یا جو مارکسسٹ فلوسفی ہیں وہ بھی اس بات کو مانتی ہیں یا وہ یزیم کرتے ہیں کہ مادہ قدیم ہے مادہ افضل ہے میٹر پرمیٹیو ہے اور اسی کی وجہ سے آج زندگی تخلیق میں ہے اور اس مادے کو تخلیق کے لیے شاید کسی خالے کی ضرورت نہیں ہے تب ہی مختلف لوگوں کی جب آپ تشریعات دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس لائن میں یہ بھی ایک چیز ڈھوننے کے کوشش کیا مجھے اس کی زیادہ بڑی بات دوسری لگتی ہے کہ جہاں پر علامہ اقبال ہمیں اس پری سوکرٹک فلوسفرز کی طرف دعوت بھی دے رہے ہیں کہ جاؤ تھیلز آف ملائٹس کو ہیریکلائٹس کو ایمپیڈوسلز کو پڑھو اور دیکھو کہ انہوں نے اتنی رنگ برنگی کائنات کو کسی ایک انصر سے سمجھنے کی قوت اللہ نے ان کے ذہنوں کو دی یا چلے لا تعداد بڑی کائنات جس میں رنگ رنگ کی اشیاء اور جاندار چیزیں موجود ہیں اگر ہم مادی دنیا میں بھی جائیں تو پھول پھول تو ہم اس طرح نہیں لیکن پتھروں کی ناجانے کیتنی اقسام ہو جیولز کی ناجانے کیتنی اقسام ہو پہاڑوں کی کتنی اقسام ہو تو قدیم یونانی فلسفیوں نے ان کو چار اناصر میں ڈالا اس کامپلیکس گرانڈ یونیورس کو چار اناصر میں ڈالا یہ بہت بڑی بات ہے جو ہمیں ان کی طرف بھی تعریف سے دیکھنی چاہیے کہ تھیلز احمالائٹس نے کہا فقط پانی وہ انصر ہے جو پرانا کھیل کو شروع کر رہا ہے تو اس نے پوری کائنات کو کسی ایک سمپل ایکسپلینیشن کے سپورت کیا تو یہ ناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا ہے دون ساکی نانے عرش آزم کی تمناوں کا خون تو یہ ایک وہ مصرہ ہے جس کے اوپر آج ہم نے بات کرنا چاہیے اور آہستہ آہستہ یہ وہ احمد جاویسہ فرماتے ہیں نا بادشاہ یکدم سامنے آجائے تو ادب کا موقع نہیں ملتا تو یہ بہت بڑی نظم ہے تو اس کے جو مشہور اشار ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں لیکن اس کے کچھ بہت خوبصورت مناظر ہم سمجھ نہیں پاتے یا انہوں نے پڑھتے نہیں یا اس طرح بہت جب انسان تیزی میں کسی بڑی منزل کو دیکھ لے لائٹ کو ہے بہت اندھیرے میں انسان ایک لائٹ کو دیکھ لی تو وہ رستے میں نہ جانے کتنی خوبصورت اشیاء ان کو دیکھ نہیں پاتے تو یہ ایک ایسی خوبصورت شیئے جو ہماری نظر میں نہیں تھی ایسے ہی کچھ مناظر ساکی نامہ میں مسجدِ کرتبہ میں ہماری نظر سے نہیں گزر پاتے تو امید ہے کہ آپ اس نظم کو پڑھیں گے رک رک کے پڑھیں گے اور ہر شیر کے پیچھے جو لارجر زمشن ہے اگر ہم اس کو نہیں سمجھ رہے تو ہم اقبال کا حق ادا نہیں کر رہے کیونکہ جس بھی آدمی کو شیئے کو آپ محبوب مانتے ہیں تو وہ جو جو چیز آپ کو متعارف کرانا چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی کی تمام قوت لگا کے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں